ہائی فرینڈز گوڈ مورننگ آج میں آپ کو دیکھیں سدا بہار جو پلانٹ ہے یہ آجورویدی کے روپ میں کیسے استعمال کیا اس کے جانکاری دوں گی تو پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کے جو سیٹس ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے نیچے جو پکی ہوئی فلی ہے وہ میں نکال لی ہیں دو تو اس میں جو سیٹس ہوتے ہیں کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سیٹس ہوتے ہیں تو ایک جو فلی ہے اس میں سے کم سے کم بھی چھ سات سے اوپر ہی جتنی فلی لمبیوں اتنے ہی زیادہ اس کے سیٹس نکلتے ہیں تو پانچ چھ سیٹس اس کے نکل جاتے ہیں تو یہ دانیں جیسے کلونجی ہوتے ہیں اس طرح سے کالے رنگ کے ہوتے ہیں اور انہی کے ساتھ ہی آپ جہاں بھی یہ گر جائیں گے وہیں پہ آپ کے پلانٹ جو ہے تیار ہو جائیں گے تو بہت ہی آسانی سے یہ پلانٹ جو ہے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ ہائی ویٹ پلانٹ نہیں ہے یہ دیسی پلانٹ جو ہمارے ایک وائٹ کلر کا ہے اور پرپر کلر کا ہے اگر آپ اس کو جمین پر لگا دیتے ہیں تو کافی جھاڑی نمہ پلانٹ بن جاتا ہے اور میں نے اس کو چھوٹی سی ایک بوٹل جو ہوتی ہے پلانٹ جو ہے تو اس میں میں نے اس کو کٹ کے لگایا ہوا ہے تو میرے پاس یہ دو کلر کے ہیں ایک وائٹ کلر کا ہے اور ایک یہ پرپل کلر کا ہے تو یہ پلانٹ جو ہے ایک بہت ہی لابدہ ایک پلانٹ ہے اور کافی ہی آسانی سے یہ تیار ہو جاتا ہے اور اس کا یہ صدا بہار ہی اس کے پھول کھلے رہتے ہیں ہم کی یہ جو پلانٹ ہے جو آئیورویدک میں جو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں یہ کو کیسے استعمال کی جاتا ہے تو دیکھیں جو شوگر ہوتی ہے آپ کو ڈیابیٹیز ہی ہے جس کو ہم شوگر بھی بولتے ہیں اور ڈیابیٹیز بھی بولتے ہیں تو شوگر میں یہ جو ہے اس کی جو پھول ہوتے ہیں اس کو کھانے سے جو ہے کافی لاب ہوتا ہے تو جو اس کی جڑ ہوتی ہے اس کو بھی اگر آپ استعمال کریں تو وہ بھی جو ہے کافی لابدہ ایک ہوتی ہے اس کی جو جڑ ہوتے ہیں پھول ہوتے ہیں اور پتیاں جو ہیں تو یہ ویسے اس کی پتیاں جو تھوڑی کڑوی ہوتی ہیں تو دوسری بات جو ہے اس کا وی پی ہائی ہونے کا اگر آپ کا وی پی ہائی رہتا ہے تو اس کی جڑ جو ہوتی ہے اگر آپ اس کو جڑ کو نکال کے تو اس کو آپ جڑ کو جباتے رہیں گے صبح شام تو اس سے کہا تھوڑا آپ کا بی پی جو ہے کنٹرول ہو جاتا ہے تیسری بات ہے اگر خجلی جیسے آپ کا خجلی داد کھا جب خجلی ہوتی ہے تو اس کی پتیاں جو ہوتی ہیں پیس کر اگر آپ اس کا رس ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں تو اس سے کہا ہے کہ جو آپ کو کھا آج خجلی یا کوئی خواب ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کا رس لگاتے ہیں تو اس سے کہا ہے کہ وہ آپ کی خجلی بھی اور خواب بھی ٹھیک کر دیتے ہیں اگر آپ کو جیسے اچھائیاں بغیرہ ہیں جہاں آپ کے ویسے بھی اس کا جو پتیوں کو پیس کے اس کا جو پیکسہ بنا گیا اگر آپ کے چہرے پر لگاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے چہرے پر کافی اچھی جو ہے چمک لائے دیتا ہے یہ جو پتیاں ہوتی ہیں اور اگلی بات ہے جو ہم کٹنی کی بات کرتے ہیں جو کٹنی کی پتھری ہوتی ہے سٹون ہوتا ہے تو سٹون سے کیا ہوتا ہے جو کٹنی کی پتھری ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں اگر آپ ایک لیٹر پانی لیتے ہیں تو اس کی پتھیوں کو ایک لیٹر پانی میں اچھی طرح سے اوبال لیں تو اوبالنے کے بعد اگر وہ جیسے ایک لیٹر ہے تو پانچ سو گرام اگر وہ رہ جاتی ہے تو پانچ سو گرام میں اس جو پتھیوں کو جو ہے اگر آپ پانچ سو گرام پانی میں پک جاتی ہیں تو اس پانچ سو گرام کو پانی کو آپ صبح اور شام دو ٹیم اس کو آپ پی سکتے ہیں اس کے پینے سے کیا کہ آپ کی جو پتھری ہے ٹکڑے بن بن کر چھوٹے سے گھل کر باہر نکل آئے گی تو اس طرح سے یہ چھوٹی سی جانکاری تھی میری اگر میری جانکاری آپ کو اچھی رکھتی ہے تو ویڈیو کو شیئر لائک اور سسکرائب ضرور کرنا